محمد حسین آزاد انیس سو دس جنوری انیس سو دس کو لاہور میں ہوئی محمد حسین آزاد کے والد کا کیا نام تھا محمد حسین آزاد کے والد کا نام محمد باقر تھا جو کہ دلی کالج میں مدرس تھے اور دہلی اخبار کو جاری کرنے والے ہیں آزاد ایران کب گئے آزاد اٹھارہ سو پچاسی میں ایران گئے پھر وہاں سے واپس آ کر انہوں نے دیوان زوق کو مرتب کیا پھر اٹھارہ سو ستاسی میں آزاد کو حکومت کے جانب سے ملکہ وکٹوریا کی حویلی پر انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا اٹھارہ سو انٹھاون میں دہلی اردو اخبار کا نام کس کی رائے پر اخبار الزفر کیا گیا تو اٹھارہ سو انٹھاون میں دہلی اردو اخبار کا نام بہدر شاہ زفر کی رائے پر اخبار الزفر کیا گیا محمد حسین آزاد نصر میں شائری کرتے ہیں اور شائری کرتے ہوئے نصر لکھتے ہیں یہ کس کا قول ہے قول بتانا ہے کہ محمد حسین آزاد نصر میں شائری کرتے ہیں اور شائری کرتے ہوئے نصر لکھتے ہیں یہ قول رام بابوس اقسینہ کا ہے آب حیات جو کی بہت ہی مشہور ان کی تصنیف ہے محمد حسین آزاد کی یہ کب شائع ہوئی؟ اٹھارہ سو اسی میں محمد حسین آزاد کی تصنیف آب حیات شائع ہوئی آئیے اب ہم محمد حسین آزاد کی کچھ اہم تصانیف دیکھ لیتے ہیں آب حیات اٹھاسو اسی میں شائع ہوئی جو کہ اردو شورا کا تذکرہ ہے دربار اکبری جو کہ اٹھاسو انٹھانبے میں شائع ہوئی جس میں شہنشاہ اکبر کے دربار کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں سخندان فارس جو کہ اٹھاسو اسی میں شائع ہوئی اس میں فارسی کے قوائد اردو زمان میں بیان کیے گئے ہیں نیرنگ خیال جو کہ دو حصوں میں مشتمل ہے پہلا حصہ اٹھاسو اسی میں جس میں سات مزامین ہیں دوسرا حصہ انیس سو تئیس میں شائع ہوا جس میں چھ مزامین ہیں اس کے علاوہ انہوں کا ایک سفرنامہ سیر ایران اور ایک ڈراما اکبر جس میں شہنشاہ جہانگیر اور نور جہان کی داستان بیان کی گئی ہے عشق کی داستان جو ہے شہنشاہ جہانگیر اور نور جہان کی عشقی داستان ڈراما اکبر میں بیان کی گئی ان کا نظم دل افروز ان کا شہری مجموعہ نظم آزاد خمکدہ آزاد اسی طرح سے قصص الحند کا دوسرا حصہ انہوں نے لکھار جانورستان نگارستان فارس یہ تمام تصانیف محمد حسین آزاد کی ہیں آزاد کس بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے تو آزاد اٹھارہ سو نواسی میں اٹی نائن میں دماغی توازند کھو بیٹے تھے اٹی نائن میں آزاد کا دماغی توازند تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا اب یہ ایک مصرہ دیا ہوا ہے محمد حسین آزاد کی نظم کا یہ بتانا ہے کہ کون سی نظم ہے اے آفتاب صبح سے نکلا ہوا ہے تو یہ جو مصرہ ہے یہ پہلا مصرہ مطلع کا مصرہ تو یہ شب قدر کا ہے آزاد کے استاد کون تھے تو آزاد کے استاد شیخ محمد ابراہیم ذوق تھے آزاد کی اب کچھ مشہور نظمیں دیکھ لیتے ہیں شب قدر صبح امید حب وطن عبر کرم نوترز مرسہ خطاب بقلم دوستی خواب و امن داد انصاف پیاری بلی جذب دوری وغیرہ آزاد کا مجموعہ کلام نظم آزاد کب شائع ہوا تو آزاد کا مجموعہ کلام نظم آزاد اٹھارہ سو نینیانبے میں شائع ہوا جس کو ان کے بیٹے محمد ابراہیم نے شائع کیا اٹھارہ سو نواسی اٹھٹی نائم میں ان کا دماغی توازن خراب ہوتا اور ٹھیک دس سال کے بعد اٹھارہ سو نینیانبے میں ان کے بیٹے محمد ابراہیم ان کے مجموعہ نظم آزاد کو اٹھارہ سو نینیانبے میں شائع کرتے ہیں آزاد میں تنقید کا مادہ بلکل نہیں تھا یہ قول کس کا ہے تو یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے کہ آزاد میں تنقید کا مادہ بلکل نہیں تھا یہ ہم نے محمد حسین آزاد سے متعلق کچھ اہم سوالت اور جوابات ان کی تصانیف ان کی مشہور نظمیں آپ کے سامنے رکھیں امید ہے کہ آپ کے لئے فائد من ثابت ہوئی ہوں گی جلدی ہم معانا حالی سے متعلق بھی ویڈیو اپلوٹ کریں گے آپ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو کو سسکرائب کریں